بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی دوستر خواست سمر تو سب سے پہلے سارے ویورز کو بہت بہت جمع مبارک تو آج میرا کچھ چٹ پٹا کھانے کا دل کا رہا تھا تو آج ہم لوگ بنا رہے ہیں بارہ مسالوں والا ٹرکن ویڈ فرائز تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مسالوں میں ہم نے لیا ہے سالٹ بلیک پیپر پاوڈر رڈ چلی پاوڈر گارلک پاوڈر پیپریکا پاوڈر یہ ہے تھائم ہرپ زم یہ ہے سکھے دھنیا کا پاوڈر اور یہ ہے زیرہ یہ گرم مسالہ یہ وائٹ پیپر پاوڈر ٹرمیرک پاوڈر اور مسڈرڈ سوس اور ہمیں چاہیے وینیگر اور کوٹنگ کے لیے کارن فلور پہلے ہم ڈالیں گے مسالے تھوڑا سا جائے گا وینیگر میں نے 2 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون وینیگر تو اب ہم اس کو مکس کر لیں گے چکن مریناٹ ہو گیا تو اب ہم ڈالیں گے اس کے ادھر کارن فلور بسم اللہ اور اس کو مکس کر لیں گے 2 ٹیبل سپون یا ہاف ٹیبل سپون کے قریب 2 ڈالیں گے 2 ڈالیں گے 2 ڈالیں گے 2 ڈالیں گے 3 ڈالیں گے ٹھوڑی سی دیڑ کے لیے مائینیٹ کر لیں گے راؤنڈ آباود 15-20 منٹ کے لیے او تینجے فرائز فرائی کر لیتے ہیں چلو چپس پکڑو فرائز کو ہم نے سالٹی وارٹر میں ڈیزول پیا تھا تو اب ہم ان کو فرائی کریں گے فرائیز ہے میکنی رہا ہے فرائیز چھے ہم ہم رہے ٹھوڑی کیچپ ڈالتی ہے باز فرائیز رہی بسم اللہ الرحمہ راہیز دیکھیں چکن کا کتنا پیارا کلر آیا ہے بہت مزی کا چکن لات رہا ہے چکن ہو گیا ہے ریڈی تو اب کرتے ہیں اس کو ڈیش آؤٹ نیکس پیچ آف چکن ہونے جا رہا ہے فرائے آج کی ہماری ریسپی ریڈی ہو گیا تو میں تو بہت ہماری ریڈی ہو گیا ہے پوارا مسائلے والا چکن ہماری ریڈی ہو گیا ہماری ریڈی ہو گیا ہماری ریڈی ہو گیا مزیدار فرائیس کے اوپر سے کچپ لگا بہت مزی کا بنے جوسی ٹینڈر کرسپی بہت مزید ہماری ریڈی ہو گیا ہماری ریڈی ہو گیا تو ہماری کرنی اس کو پسند نہیں اس نے مزے کے بنیا نا جلسی پلیلو سپرائٹ کی بھی بائی دوئے ایک سٹرو آپ ماما کھائیں اور سٹرو میں رکھتے ہیں یہ سٹرشنگ بہت مزایا آپ کھر چکن اور فرائز اور ساد پورٹل آپ پی کے تو میں سمجھ ہوں آپ لوگوں کو نیکس ریڈیو میں سب سے کے لیے بائی بائی اور اللہ حافظ